اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ذکرہ شرف لزاکرین وحمدہ وسیلتن الیل جنتے لیل حامدین السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین تاحا و یاسین النبی المسدد الرسول الممجد المصطفى الاحمد ابل قاسمین وآلہ التیبین التاہرین الماسومین المظلومین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى عَادَائِهِمْ مَجْمْعِينَ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ امَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَهُوَ أَصْدَقُ السَّادِقِينَ وَقَالُهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَجْعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً جَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَقَامَ السَّلَاتِ وَعِيْتَاءَ الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ قرآنِ کریم کی عیسیٰ آئِ کریمہ کی روشنی میں فضائلِ محمد والے محمد عظمتِ محمد والے محمد وقارِ محمد والے محمد علمِ محمد والے محمد حکمتِ محمد والے محمد جمالِ محمد والے محمد کمالِ محمد والے محمد کو میں اپنے ناقص معلومات کی روشنی میں آشکارہ اور اجاگر کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہا وہ بھی قرآنِ کریم اور احادیثِ پیغمبر کی روشنی میں شاید نے کہا کہ مجھ میں ہے کہاں مدہتِ مولا کی لیاقت مجھ میں ہے کہاں مدہتِ مولا کی لیاقت جبریل کا لہجہ ہے نہ قرآن کی زبان ہے جبریل کا لہجہ ہے نہ قرآن کی زبان ہے ان کی شانے والا دودھوان میں کچھ کہنے کے لیے جبریل جیسا طیب و طاہر لہجہ اور قرآن جیسے فاق و پاکیزہ زبان کی زبان مسلسل ذکر محمد والے محمد سنتے سنتے لوگ تھک گئے ہیں اور معاملہ وہ بھی غازی پور شہر کا ہے اگر دیہات کا ہوتا تو لوگ ساتھ آٹھ بے تکوٹ بھی جاتے تھکان کی وجوہات اور شہر کے اثرات جو ہے وہ لوگوں پر بہرحال منتبق ہوتے ہیں مجلس کا آغاز اپنے وقتِ مہینہ پر ہوا اور ماشر صاحب درہ سا دیکھئے گا میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا اس میں کوئی لفاظی نہیں ہے کائنات میں کوئی ایسا آدمی آج تک نہیں ملا ایک دن میں نے ایک بات کہی تھی کہ کائنات میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو پیغمبر کو حکم دیا تھا تو پیغمبر نے کفار سے صرف جہاد کیا تھا منافق سے جہاد نہیں کیا تھا یہ ایک دن میں نے آپ کو اشارہ دیا تھا آرڈر دورہ تھا جہاد کافر سے بھی کیجئے جہاد منافق سے بھی کیجئے مگر تاریخ پڑھنے والے اور سننے والے جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے صرف جہاد کافرین سے کیا اس کا مطلب کی آیت کے ایک رخ پر ماد اللہ عمل نہیں کیا تو یہ سب ہی کو معلوم ہے کہ کافرین سے جہاد نبی نے کیا منافقین سے جہاد جبکہ آدھر نبی کو تھا کہ یہ نبی آپ دے حادث کیجئے منافقین سے بھی اور کافرین سے بھی مگر تنہا کافرین سے نبی نے کر کے آدھا کام علی پر چھوڑ کے بتا دیا کہ دنیا والے جان لیں قرآن میں سناوں گا تفسیر علی کریں گے آیت میں سناوں گا تفسیر علی کریں گے تلوار میں مگاؤں گا تلوار علی جلائیں گے بستر میں بچاؤں گا آرام علی کریں گے سلہ نامہ میں کروں گا تارین علی سلوات پڑھئے محمد والے دوسری آیت دیکھئے قرآن میں جہاں بھی نماز کا حکم آیا ہے وہیں زکاة کا حکم آیا ہے کوئی کہنات میں ایسا آدمی نہیں ملا کہ جو ایک ساتھ نماز بھی پڑھے اور اسی کے ساتھ زکاة بھی دے تنہا شرف یہ علی مرتضی کو حاصل ہے کہ نماز بھی پڑھ رہے تھے اور زکاة بھی دے رہے تھے سلوات مگر شنکر صاحب اس میں بات جو باریک ہے وہ تو سنیے جب انہوں نے نماز پڑھ رہے تھے اور وہ سائل آیا اور آ کر کہ اللہ کے گھر میں پڑھ رہے تھے اور وہاں کہا کہ اللہ کے نام پر کوئی دے دو بھائی کوئی ہوتا دینے والا تب تو دیتا نماز پڑھ رہے تھے جب دو تین بار اس نے آواز لگائی تھے دیکھئے کہ کتنا زدی تھا کہا کہ پالنے والے تو گواہ رہنا تیرے گھر سے واپس جا رہا ہوں علی کی ہمیت نے اس بات کو گوارہ نہیں کیا کہ خدا کے گھر سے سائل جائے خدا کے گھر کی سلوات پر یہ محمد والے محمد یہاں دہا اشارہ کیا بڑا سمجھدار تھا رکو میں وہ بھی آدمی جو ہے جھکا رہتا ہے کچھ دکھائی نہیں دیتا کم دکھائی دیتا ہے انگلی ہلا رہے ہیں اب سائل نے جو دیکھا تو بڑھ کر کہ اس نے کمال ہے سلوات پڑھئے محمد والے محمد نہیں یہی تو ایک ایسی ذات ہے کہ نماز پڑھنے کی حالت میں چائے انگوٹھی نکال لی جائے چائے تیر نکال نماز پر حرف سلوات پڑھئے محمد والے محمد چائے انگوٹھی نکال لی جائے چائے تیر نکال لیا جائے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا تو انگوٹھی نکال کے سائل لے کے چلا گیا قرآن کریم اللہ رب العزت نے جبریل سے کہا کہ جبریل فوراں آیت لے کے جاؤ مل صاحب آیت جو ہے انگوٹھی والی آیت کہا کہ انماز پوراں لے کے جاؤ کہ کچھ لوگ اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں کہ جو حالت رکو میں زکاة دیا کرتے ہیں جیسے ہی اللہ کے حبیب کو جبریل نے آ کر کے آیت سنائی اللہ کے حبیب نے صحابہ اکرام کو سنائی صحابہ اکرام نے جو علیک اس مدارج کو دیکھا ایک اس میں سے دھنتر آدمی جو تھا مالدار اس نے کہا کہ صرف یہی دینا نہیں جانتے ہم بھی مال رکھتے ہیں ہم بھی مال لہذا صبح ہوتے ہی صبح سوناڑوں کو آڈر دیا کہ جلدی جلدی چالیس انگوٹھی بنواؤ سلوات پڑھیں محمد والے محمد چالیس انگوٹھیا بنا کر کے مجھے زہر کے وقت تک دے دو اور فقیروں کے محلے میں جا کے کہ دیا سلوات پڑھیں محمد والے محمد کہ آج اللہ کے دروازے سے سونے کی انگوٹھیاں باتی جائیں گی لہذا تم لوگ تشریف لے آنا جب سنا فقیروں نے کہ اللہ کے گھر سے سونے کی انگوٹھیاں باتی جائیں گی سناروں نے بنا کے دے دیا وقت مہنجنہ پر سائل آئے اور جب انہوں نے سوال کیا ایک ایک کر کے دینی شروع کی جب سب باٹ چکے تو نبی سے پوچھا کہ کوئی آیت آئی کوئی آیت آئی نبی نے محبکار کے جواب دیا اللہ کی محبت میں دینے پر آئیت آتی ہے علی کی اداوت میں دے دے اللہ کی محبت میں دینے پر نبی نے فرمایا کہ اللہ کی محبت میں دینے پر آئیتیں نازل ہوتی ہیں علی کی اداوت میں اب اداوت تو اتنی بڑھ گئی تھی موضوع تو دو مجل سے موضوع پڑھت گا اس کو بھی بول دوں گا ابھی تو میرے ہاتھ میں سلوات پڑھیں محمد والے ہوتی ہے آرے بھائیت ادھر سے دبائیے اگر آدمی نے دیکھا کہ اتنا ان کا مداری بلند ہے تلوار مغایا تو اس کو دے دیا عالم بنایا تو ان کو دے دیا بیٹی بیانے کی نوبت آئی ان کے ساتھ کیا ستارہ آیا ان کے دروازے پر آیا آئیتیں آئی تو ان کے لئے آئی صورتیں آئی تو ان کے لئے آیا ہلے آئے تو ان کے گھر والے کے لئے آئے سلام آئے تو ان کے لئے آیا پیام آیا تو ان کے لئے آیا خودنام آیا تو ان کے لئے آیا نوکر آیا تو ان کے لئے آیا چاکر آیا تو ان کے لئے آیا جبریل آیا تو ان کے گھر آئے قرآن آیا تو ان کے گھر آیا ایمان آیا تو ان کے گھر آیا وہ کھلا گئے اور سرکار چکانے لگے سرکار یہ رشتہ داری کا جذبہ روز روز جو آپ برگوئے کار لا رہے ہیں یہ گاڑی روز نہیں چلے گی ہم بھی تو آپ کے ساتھ رہتے ہیں کچھ ہمارے لیے بھی تو چاہیے اکات دو اچھر اکات توٹی پھوٹی آئیتیں اکات ردوے کے لیے کوئی منصف اکات بخار آبرو کی کچھ باتیں ایسے ہی بے آبروئی کب تک ہوتی رہے گی سرکار نے کہا کہ یہ تمہاری بے آبروئی اور علی کی آبروئی میری طرف سے نہیں ہے یہ خدا کی طرف سے ہے جب اللہ سمات پر میں یہ کہا ہے دربائی اور کہا کہ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو اس چادر پر بیٹھ جاؤ چادر کے چار کونوں پر چار آدمی کو بیٹھایا اب بیچ میں سلمان فارسی کو بیٹھایا مطبر کتاب سے سنا رہا ہوں بیچ میں جن لوگوں نے کہا کہ اگر تمہیں یقین نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس چادر کو بیٹھ جاؤ اب سلمان فارسیز کا بیچ میں تم گواہ کی حیثیت سے بیٹھ جاؤ اور کہا کہ کہاں جاؤ کہا کہ تمہیں جانا ہے اصحابے کحف کے پاس اوہ اصحابے کحف کے پاس کہا جائے یہ ادھر سامنے بڑا زبردست لطیفہ ہے بڑا زبردست واقعہ ہے جب لوگوں نے کہا کہ آپ سب کچھ ہی نہیں کو دے دیتے ہیں ہم کو تو کہا کہ نہیں سارا منصب ساری عزت ساری توقیر سب اللہ کی طرف سے ان کے لئے مخصوص ہے میں اپنی طرف سے نہیں اگر تمہیں یقین نہیں چادر پر بیٹھو اور اصحابے کحف کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر کے ان سے سلام کرو جن کے سلام کا وہ جواب دے دیں گے واقعہ اہل میرے پڑھنے کا انداز دیکھئے کہا جن کے سلام کا وہ جواب دے دیں گے وہی نگاہے خدا اور رسول میں محدد مانا جائے گا تو سب لوگ اس چادر پر بیٹھ گئے تو اب کہیں گے کہ یہ جائے گا کئی سے ارے کونہ اڑن تشتری ہے سلوات پڑھئے محمد والے محمد پیغمبر نے کہا کہ گھوڑا امت ابھی یہ لے جائے گا پیغمبر نے ہوا سے کہا کہ ہوا اس چادر کو اٹھا کر کے اس چادر کو اٹھا کر کے ان پانچوں کے سمیت وہاں پہنچا دو جہاں صاحب کحف گار میں سو رہے ہیں پیغمبر کا آدھرا کا ہونا تھا کہ ہوا نے اتبا کی اور حق کی تحمیل کی چادر کو بیسات سلیمانی کی طرح اٹھاتے ہوئے ہیں صاحب کحف کے پاس اور جب چادر زمین پر نیچے اترنے لگی ایک میرے جیسا چالانک آدمی تھا میں اپنے ہی کو کہوں آپ کو کیوں کہوں میرے جیسا چالانک آدمی تھا ابھی چادر پوری جو ہے لینڈ نہیں کیے تھی کہ وہ چادر سے کود گیا کیوں قرآن کا حافظ تھا اسے معلوم تھا کہ سلام کرنا مستحب ہے اور جواب دینا واجب ہے لہذا چادر کے لینڈ کرنے سے پہلے ہی وہ کود گیا اس لیے کہ جب میں پہلے کرلوں گا جواب مل جائے گا تو رنتے بعد ختم ہو جائے گی سلوات پڑھئے محمد والے محمد گھر کر رہے ہیں چالانکی طرح دیکھئے اس نے دماغ لگایا کہ سلام کرنا مستحب جواب دینا واجب اور جب میں پہلے کرلوں گا تو رنتے جواب مل جائے گا کہا نہیں وہی زکر تم ہو جائے گی کہا جائے گا کہ گاری واپس لے چلو بہت انہوں نے اٹھ کے کہا کہ اسلام علیاء کہ یا صاحب القحف ہلے ڈولے نہیں کچھ ہمیں باری باری سب کی باری تھی اب وہ صاحب آپ جانگے مجھے تفصیل میں جا کے آپ کا ٹائم پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آخر میں مولا کائنات اٹھے پہلے تو مسلحہ بچھایا نماز پڑھی اتنا اجمنان نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد آہستہ سے کہا کہ السلام علیکہ یا صاحب القحف تُدھر سے جواب آیا کہ راب پر بھی ہمارا سلام ہو ایک کائنات کے امیر اب ذرا دیکھیں گا میرا یہ روایت ختم ہو گئی اب میرا اس پر ریسرچ اور تحقیقی تفسرہ سنیے میں نے کہا کہ اے صاحب القحف تم لوگوں کے متعلق میں نے قرآن میں پڑھا ہوئے کہ تم لوگ صاحبان ایمان ہو کیا تم لوگوں کو اسلام اور قرآن کا فتوہ اور مسئلہ معلوم نہیں کہا کہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ ملزی عبیر مالے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں جمعہ سوالیے گا اعتشام بھائی میں نے صاحب القحف سے پوچھا کہ کیا اتنا چھوٹا بھی مسئلہ تمہیں معلوم نہیں کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے تو پہلے جب تیر آدمی نے کیا تو تم لوگوں نے جواب کیوں نہیں دیا تم لوگوں نے جواب کیوں نہیں دیا اسحاب قحف بولے کہ فتوہ ہم کو معلوم ہے مومن کے سلام کا جواب مومن کے سلام کا جواب دینا واجب ہے منافق کے سلوات پڑھئے محمد والے ہم نے ان لوگوں کو لوگوں کا پیشوہ بنایا یہ اللہ رب العزت کے آجر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں اور ان لوگوں پر ہم نے یہ وحی کر دی ہے کہ یہ نیک کام کرتے رہیں پوری زندگی ان لوگوں نے نیک کام کیا خیرات اتنا کیا کہ امام حسن مجتبہ نے کئی بار اپنے گھر کا پورا آساتہ ہی رہے خدا بھائی کہاں ایک انگوٹی دینا رہے خدا میں اور ہے فقیروں کو کھانا کھلا دینا اور ہے گھر کا سارا آساتہ خیرات کر دینا یہ حسن مجتبہ کا سلوات پڑھئے محمد والے پورا کا پورا آساتہ ہی رہے خدا میں دے دیا مگر اس گھر کے دینے کانداز بڑا نرالہ تھا جب یہ دیتے تھے راہِ خدا میں تو خدا قبول کرتا تھا آئی قبولیت کا کیسے پتہ چلے گا اب وہ ہی نہ بتایا کہ قبول ہوئی گی سننے میں آیا ہے کہ ایک دن امام حسن میں یا امام حسین میں کوئی ایک بیمار تھا تو ان کی مادرِ گرامی نے منت مان لی کیا منت منت کا مانی کہ ہمارا لڑکا ٹھیک ہو جائے گا تو ہم تین تین روزے ہم تین روزے رکھیں گے پھر آپ چکر میں پڑھ گئے جملہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا جڑا سا سمجھا دوں معلومہ منت ماننا فاطمہ کی زنت سلوات پڑھئے محمد والے محمد آج جو ہماری عورتیں تابوت پر منت مانیں گی آج جو ہمارے بزرگ تابوت پر منت مانیں گے آج جو ہمارے جمعان تابوت پر منت مانیں گے آج جب ہمارے بچے تابوت پر منت مانیں گے تو یہ تابوت پر منت ماننا یہ بیدات نہیں سنت فاطمہ ہے کہا کہ ہم نے منت مانی کہ ہم روزہ رکھیں گے وہ منت ماننا ہی تھا کہ اللہ میں نے پھر ٹھیک کر دیا آج جب ٹھیک کر دیا تھا کمال کی بات تو یہ تھی کہ روزہ انہوں نے رکھی لیا آج دیکھئے امتحان در امتحان کڑی پکڑی جوڑی روزہ رکھ لیا جب روزہ بات پرانی مگر سمیٹ دوں ایک دم مختصر کر دوں کھانے بیٹھے تھے کی اک آدمی آ گیا قرآن کرا بھئی اتیمون اتام آلہ ہو بہی مسکینا کیا مسکین ہوں انہوں نے دے دیا پوچھا نہیں کہاں کہ مسکین ہو پھر بھو سرے دن آگے کہاں کہ یتیمن پوچھا نہیں کہ تمہارے اببہ ماں کم مرے آج تیسرے دن تو بڑا گڑڑ ہوا تیسرے دن تو جھوڑ بالائے جھوڑ تھا تیسرے دن آیا کہاں کہ عصیر ہوں ابے عصیر ہو تو جیل سے بھاگ کیا ہے ہو کیا سلوات پڑھئے محمد والے محمد اسی سے پتا چلتا ہے کہ آنے والا کوئی آم آدمی نہیں تھا اب میرے والدے محترم نے بتایا کہ بیٹا مسکین کے مانے یہاں کا وہ مسکین نہیں مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے رہنے کا مکان نہ ہو فرشتے سے فرشتے پہلے دن وہ چھیڑ بھاسا میں بتا گئے کہ ہم مسکین ہیں کہیں ہمارا کوئی سپیشل بلڈنگ اور نواز نہیں ہے ہم مسکین ہیں رائے خدا میں دے دو دوسرے دن آیا کیا کہا ہم یتیم ہیں فرشتے کے تو ماں باپ ہوتے نہیں یہ تو مولائے کائنات نے بتایا لَيْسَ الْيَتِيمَ قَدْ مَا تَوَالِدَهُ کہا کہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ مر گئے ہوں جو جاہل ہے فرشتوں نے محمد والے محمد کے علم کے آگے اپنے آپ کو جاہل بتایا کہا کہ ہم یتیم ہیں یا نہیں ہم یتنے جاہل ہیں کہ آپ کے آگے ہماری کوئی بسات نہیں ہے ہم یتیم ہیں یتیم وہاں نے جاہل مولانا بیٹھے ہوئے ہیں دو دو کہا کہ ہمیں دے دیا تیسرا والا جو بہت زبردست پیچا تھا کہ کیا جیل سے بھاگ کیا ہیں تیسرا جن کہا کہ ہم اسیر ہیں والد محترم سے ہم نے کہا کہ اببہ اس کا کیا معنی کہا بیٹا وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم آپ کی محبت کے دام کے اسیر سلوات پڑھئے محمد والے نوجوان بچے دام نہیں سمجھے دام جیال کو کہتے ہیں سلوات پڑھئے پھر محمد والے قیدی ہیں آپ کے محبت کے جب یہ لے کے جانے لگے تو کہیں گے کہ مولانا بہت جھوڑ بولتے ہیں میں عالمِ ارواہ میں تھا میں نے انہیں رکھ لیا انہیں کہا اے رکھ جاؤ ہمارے آقا لوگ بھوکے رہے ہیں اور تم لوگ جو ہے ٹکنی چپاری روٹی لے کر کے تر رکھ جاؤ کچھ جواں ہمارے بات کا جواب دیتے جاؤ رکھ گئے کہا کہ کیا با ملا ہے کہا کہ میں ان کا غلام ہوں جن کے دروازے سے تم روٹیاں لے کے آ رہے ہو بتاؤ ایک بات بتا کے آگے بڑھنا تم ہی تو تھے جو عمرہیم کے گھر پہنچے تھے اور جناب عمرہیم نے بکرہ دبا کر کے پراتھا پکایا ان کی بیوی نے اور جب کھانے کا تائم آیا تو تم لوگ بولے کہ ہم کھاتے نہیں ہیں پر یہ قرآن پر یہ قرآن جناب عمرہیم کے پاس یہی فرشتے آئے اور جناب عمرہیم نے کہا کہ مہمان آگے مہمان آگے بکرہ پہ چارہ بھی ضب ہو گیا خنسی کا جان جائے خوائیہ جب بکرہ ضبہ کرنے جا رہے تھے تب ہی بتا دیتے سلوات پڑھئے محمد والے محمد جب بکرہ ضبہ کرنے جا رہے تھے تب ہی بتا پرشتوں نے آواز دی تم ہی چالا کھو ہم عمرہیم کے ردبے میزبانی کو اجا کر کرانا چاہا رہے سلوات پڑھئے محمد والے محمد سلوات پڑھے محمد والے 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 محم لوگوں نے کہا کہ ہم کھاتے نہیں اور جب فاطمہ کے دروازے پر آئے کھانا نہیں تھا تو روٹیاں کیوں لے جا سلوات پڑھئے محمد والے محمد روٹیاں کیوں لے جا رہے ہو فرشتوں نے آواز دی اللہ رب العزت نے تم لوگوں کے لئے جنت میں ایک میوزیم بنوایا ہے جب اس میوزیم میں جاؤ گے تو تمہیں بتایا جائے گا یہ علی کی ذلپکار ہے یہ فاطمہ کی روٹیاں سلوات پڑھئے محمد والے یہ دنیا کے شانشاہ ہیں جن کے تبرکات یہاں رکھے رہتے ہیں میوزیم میں یہ پوری کائنات کے شانشاہ ہیں شاہست حسین بادشاہست حسین ان کا میوزیم وہاں بنا ہوا ہے نبی کی جوتیاں اس میں رکھی ہوئی ہیں ان کا ماما اس میں ہے ان کی ردا و قبا اس میں ہے علی کی ذلپکار اس میں ہے فاطمہ کی تیادر اس میں ہے ہاتھوں کی پکائی ہوئی روٹیاں سلوات پڑھئے محمد والے محمد مگر ماملہ پیچی دو وہاں ہوا کہ ابھی آدھی دور جبریل لے کر کے روٹی پہنچے تھے تب تک اللہ ہم یہاں نے ادھر سے آیت بھیج دی اور آیت اور روٹی کی راستے میں ملاقات ہو گئی ابھی تو ہم نے روکا ٹوکا تھا ہی روٹی پر نظر لگا جی تھی اب ادھر سے آیت آ گئی اور راستے میں ملاقات پھر ٹوکی ٹوکا ہو گئی آیت نے پوچھا روٹی سے کہ کہاں جا رہی ہو آیت نے روٹی سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو روٹی بولی کہ میں میراج پہ جا رہی ہوں اب روٹی نے پلٹ سے آیت سے پوچھا تم کہاں جا رہی ہو تو روٹی بولی کہ میں بھی میراج پہ جا رہی ہوں آیت بولی کہ میں بھی میراج پہ جا رہی ہوں اکڑ کے بولی اکڑ کے آیت بولی کہ میں بھی میراج تو روٹی بولی کہ بے اکوپ مت بناو میری میراج تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں نیچے سے اوپر جا رہی ہوں اور تمہاری میراج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تم تو اوپر سے نیچے کی طرف جا رہی ہو آیت بولی یہ سمجھ سمجھ کا پھیر ہے اتنا جان لو تمہاری میراج ہے فاطمہ کے گھر سے جنت کے در تک جانا میری میراج ہے فاطمہ کے گھر تک سلوات پڑھئے محمد والے یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے دروازے پر آئیت ہیں آکر کہ اپنا میراج اپنے آپ کو اتنا بلند پاتی ہیں کہ آکر کہتی ہیں کہ میراج پر جا رہی ہے اگر ان کے دروازے پر وعائیت نہ آتی تو آج ذاکر نمبر رسول پر اس آئیت کی تلاوت نہ کرتا آج قرآن کریم کا وعائیت جز نہ ہوتی آج اللہ رب العزت کا کلام نہ کہلاتا آج لگ اس کی تلاوت کر کے سواب کا شرف آتی نہیں کرتا یہ سب محمد والے محمد کے کمالات تھے کہ یہ کرتے جاتے تھے آئیتیں آتی جات سلوات پڑھئے محمد والے محمد انسان کیا قدر و مندلت انسان کیا ہے قدر و مندلت انسان کیا ہے یہ دو تابوت بنا کے آپ نے رکھے ہیں بڑے غم کی تاریخ کل اور آت کی جو گزر رہی ہے یہ نانہ اور نوازوں کے تابوت ہیں اور ان کا رابطہ آپ جانتے ہیں کتنا عظیم تھا وقت ہم نے حدیث تو پیغمبر کی خضابتہ تو پیغمبر کی حدیث ہی بتا رہی ہے یہ مجھ سے ہیں اور ماں ان سے یہ مجھ سے ہیں اور ماں ان سے ہوں جب ان کی ولادت با سعادت ہوئی خالی ان کو دیکھنے کے لئے آسمان کے فرشتوں نے بارگاہ ہلائی میں کہا کہ پالنے والے نبی کو ہاں نباسہ پیدا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جائیں ان کی زیارت کرائیں تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اسپیشلی چھٹی دے دی سب کے سب جا سکتی ہیں اب جب اسپیشلی چھٹی مل گئی جو رکو میں تھے انہوں نے رکو چھوڑا مغرو بھائی جو رکو میں تھے انہوں نے رکو چھوڑا جو سجدے میں تھے انہوں نے سجدہ چھوڑا جو سبان اللہ کا رہتے وہ سبان اللہ جو دروازے جنت کے گیٹ پہ تھے انہوں نے نگرانی چھوڑی سب کے ستھے لے آئے میں نے کہا تم نے سجدہ کیوں چھوڑا تم نے رکو کیوں چھوڑا امام حسن کو دیکھنے کے لیے فرشتوں نے بتایا اگر نماز اور روزے سے اور سجدوں سے ان کی زیارت افضل نہ ہوتی تو ہم وہ چھوڑ کر نہ آتے سلوات پڑھئے محمد والے مگر چونکہ پرشتوں پر نماز باجیب نہیں ہے اس لئے وہ چھوڑ کے آئے ہم پر نماز باجیب ہے اس لئے ہم چھوڑ کے نہیں آئیں گے سلوات پڑھئے محمد والے محمد ہم آج زیارت کریں گے ہم بھی اشتیاق ہیں ہمیں بھی اشتیاق ہم زیارت کریں گے مگر ان پر نماز واجیب نہیں ہے ہم پر واجیب ہے لہذا ہم نماز پڑھ کے زیارت کریں گے تاکہ یہ ثابت ہو جائے واقامت صلات وعید آج دکات وقانو لنا نماز پڑھ کے زیارت کریں گے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہیں نے نماز کو قائم کیا سلوات پڑھئے محمد والے اور زیارت میں برابر نزد بھائی پڑھتے ہیں جس نے نماز کو قائم کیا جب کوئی ظاہر یہ زیارت پڑھتا ہے امام سنتے ہیں نا کہ نہیں سنتے جو کربلا گئے ہیں امام حسین اسلام کے روزے کے گیٹ کے دائنی طرف ایک بورڈ لگا ہوا ہے اس پر لکھا ہوا کہ نسترین و آمال و اخلاق و نا ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے آمال کو بھی اور تمہارے ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے آمال اور اخلاق کو تو جب بے نمازی یہاں سے زیارت پڑھتا ہے اشادو انکد اکمتد صلات تو امام جواب میں کہتے ہیں کہ بے نمازی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے سلوات پڑھئے محمد والے محمد حسین کی زیارت کرنا حسین کی زیارت پڑھنا ہے تو پہلے نماز پڑھئے حسین کی زیارت کرنی ہے تو پہلے نماز پڑھئے حسین کے محب بننا ہے تو پہلے نماز پڑھئے حسین کی عداداری کرنا ہے تو پہلے نماز پڑھئے اشادو انکد اکمتد صلات و آتا ہے تمہارے گواہی کی ضرورت نہیں ہے کچھ تو پڑھتے نہیں اور امام کی گواہی دے رہے ہیں بے تحقیق کہا کہ ان کیا ثابوت برامد کہا کہ آسمان کے رہنے والے پرشتوں نے کہا کہ ہم دیکھنے جائیں گے سلوات پڑھئے محمد والے محمد ختم کر دوں جلدی سے تابوت برامد ہونے ہیں کہا کہ ہم دیکھنے جائیں گے اللہ میں انکاک جائے یہ سب آگئے دیکھنے کے لیے اب یہ کہ گاؤں پتہ کون بتاتا ہے کہاں جانا ہے کدھر سے جانا ہے جبریل جو ان کے سردار سے ان سے کہا کہ میں تم برابر آتے جاتے ہو تم ہمیں لے کے چلو جبریل خیر میں لے کے آئے ایک بہت بڑا لشکر آئے سلام علیہ السلام نبی کو سلام کیا علی کو سلام کیا شہزادہ کہا کہ وہ گھر میں لیٹا ہوا ہے اپنی ماں کے آگوش میں یا ماں کے پاس اجازت لے کر کے اندر گئے دیکھا سبحان اللہ الحمدللہ کیا بکے نور ہے وغیرہ وغیرہ مبارک باڈی دی چلے گئے وہ ختم کیا مبارک باڈی پھر گئے تو پہن اڑ کر کے جو ہے تمام ان ان کر کے دوسرا گروہ تیار تھا جبریل تھا کہ ہمیں بھی لے چلئے انہیں بھی جبریل لے آئے انہوں بھی جلدی زیارت کی پھر انہیں پہنچایا دوسرا جو ہے وہ جو ہے لکھنوگا کرتا پیجاما جو ہے وہ پہن کر کے تیار تھا کہ ہم بھی چلیں گے جب میں آشان تک یہ سلسلہ چلتا رہا یہ جلدی سے میں نے کہہ دیا یہ معاملہ آدھا گھنٹے کا تھا جلدی سے میں نے کہہ دیا ٹائم پاسٹ نہ ہو جب شام کو سلسلہ ختم ہو گیا تو نبی نے علی سے پوچھا کہ اے علی کتنے فرشتے آئے تھے اے بھائی کمال گھڑھڑ کر دیا جو نبی نے چیلنج کیا تھا کہ جو علی نے کہ جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہو پوچھ لو تو منبوددھی نے پوچھا کہ کون جانور انڈا دیتا ہے اور کون جانور باتیا آج بودھیمان سے ملاقات ہو گئی حضرت نے کہا کہ بتاؤ فرشتے کتنے آئے تھے حضرت علی کو کہنا چیئے تھے ریزیسٹر دیکھے ہم کو بیٹھایا تھے کہ ہم نوید لکھتے رہیں گے کہ شام کو بتائیں کہ کتنی لوگ آئے تھے یہ نہیں نہ کہا اس لیے نہیں کہا کہ یہ چیلنج کر چکے تھے کہ جو کچھ پوچھنا چاہو تو جب نبی نے پوچھا کہ علی بتاؤ کتنے فرشتے اب کالکولیٹ آپ کیجئے گا بھائیہ میں پانچ تک صرف میت پڑھا ہوں اب تو موبائل کے دمانہ کالکولیٹ کر لیجئے گا میں نہیں کر پاؤں گا علی نے کہا کہ یا نبی اللہ ایک لاکھ مرتبہ جبریل آئے تھے کتنی مرتبہ ایک لاکھ مرتبہ نبی نے کہا یس اور اس کے بعد بتائیے کہا کہ اور جب جب جبریل آئے تھے تب تب ایک ایک لاکھ کی جماعت ان کے ساتھ تھی ایک لاکھ مرتبہ جبریل آئے اور جب جب جبریل آئے تب تب ایک ایک لاکھ کی جماعت ان کے ساتھ تھی اب دیکھیں اس سے تیڑھی بات درہ سنیے کہ آپ بتایا بھی بتایا بھی اور اس پر پھر غزب دھا دیا پیغمبر نے یہ علیہ تو تم نے گنا کیسے کلیر ہو جائے کلیر ہو جائے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہوا ہوای تھی سلوات پڑھئے محمد والے محمد پیغمبر ہمارے لئے کلیر کر رہے تاکہ بعد میں کوئی دشمن علیہ نہ کہے کہ ہوا ہوای تھی کہا کہ ایک لاکھ مرتبہ جبریل آئے اور جب جب جبریل آئے تب تب ایک ایک لاکھ فرشتوں کی جماعت تھی اب درہ سوال کے سنیے گا آوات گریفتہ ہے مجلدی بول بھی دیتا ہوں تو کچھ کان میں پڑتا نہیں ہے کچھ باہرے رہ جاتا ہے کہا کہ ایک لاکھ مرتبہ جبریل آئے اور جب جب آئے ایک ایک لاکھ کی جماعت ان کے ساتھ تھی نبی نے علی سے پوچھا کیوں گنا کیسے کہا کہ میں ان کو نہیں گن رہا تھا ان کی بھاشاؤں کو گن رہا تھا جتنے فرشتے مبارک بادی دے رہے تھے الگ الگ لانگ ویج میں مبارک سلوات پڑھئے محمد والے محمد اے لکھ باہرے سبحان اللہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو مرسیہ سے کر لیے ہیں سلوات پڑی ہے محمد والے آج ڈاکٹر کی ڈگری مل گئی ہے سلوات پڑی ہے ڈاڑی بہت چھوٹی چھوٹی ہے سلوات پڑی ہے محمد والے محمد اور فرما رہا ہے تو کہا کہ اب ایک زبان پہ آج میں پی ایڈی کر لے تو زمین پر اکڑ کے چلنے کا حق دار ہو جاتا ہے آپ نہیں سمجھے ایک لاکھ مرتبہ جبریل آئے جب جب آئے تو ایک ایک لاکھ فرشتوں کی جماعت ان کے ساتھ تھی نوجوان نہیں سمجھے کہ الگ الگ لانگویج میں مبارک بادی جیسے پہلا فرشتہ عربی میں بولا مبارک ہو دوسرا جو ہے فارسی میں بولا تیسرا سنسکریت میں بولا چوتھا انگریجی میں بولا پانچوان مراتھی میں بولا چھتا گجراتی میں بولا ساتھا تلگو میں بولا اب آپ سمجھ گئے نا ایک لاکھ مرتبہ جبریل آئے اور ہر بار ایک ایک لاکھ کی جماعت ان کے ساتھ سارے فرشتے الگ الگ لانگویج میں مبارک بادی دے رہے تھے اتنی زبانوں کو جاننے والے کو مولا کائنا اتنی زبانوں کو جاننے والے کو مولا کائنات کہا جاتا ہے اور دلیل دے دوں دلیل مالی اکوپا گجو والا میں گاجیپور والا میں اپنی بھاسام کہوں مولا علی جلدی آو اب آپ اپنے عقیدے سے پتائیے کہ جب وہ نصیر ہیں تو آتے ہیں کی نہیں اگر میری بھاشا نہ سمجھتے اب تلگو والا تلگو میں بلا رہا ہے یا مولا کیا تشریف لائیے رن ڈی رن ڈی تشریف لائیے مدد کے لیے تو اب وہ تلگو میں بلایا تھا بھی دھڑ سے وہ آگئے اب بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ اگر کسی اور کو کائنات کا امیر بنا دیا جاتا تو لوگ بلاتے ہی رہتے اور وہ میاں اللو کی طرف سلوات پڑیے محمد والے محمد اس لئے جب بھی کائنات کا کوئی امیر بنایا جائے گا تو چیوٹی سے لے کر ہاتھی تک کی زبانوں کو سلوات پڑیے محمد والے اگر سے لے کر مگر تک کی لانگلیج کو جاننے والا ہوگا یا اگر سے مگر میں میں نے مگرمش بنا دیا سلوات پڑیے محمد والے بہت سبل کے بولتے رہتے ہیں اگر سے لے کر کے مگر تک کی زبانوں کو جاننے والا ہے وہ ہوتا ہے امیر کائنات آئے زیارت کرنے کے لئے جب زیارت کر چکے جب زیارت کر چکے سارے فرشتے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلے گئے تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ عرض کے رہنے والے جن کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں اتنی عظیم اور بابرکت ہستیوں کو بھی اس کائنات والوں نے چین سے رہنے نہ دیا کیا تم محمد والے محمد کے ان تمام کمالات کے بیس پر ان سے حسد کر رہے ہو جو کمالات اور عزت اور وقار اور شرف اور عزت اور بزرگی اور علم اور دانش اور حکمت اور حکومت اور مملکت اور سلطنت ہم نے ان کو دی ہے تم بیت پر ان سے حسد کر رہے ہو کوئی ایک بیس ہوتا تو تمہارا حسد کامیاب ہوتا قرآن آواز دے رہا ہے ہم نے ان کو علم بھی دیا ہم نے ان کو حکمت بھی دی ہم نے ان کو ملک عظیم بھی دیا کمالات پر تم حسد کرو گے حسد اتنا بڑھا حسد اتنا بڑھا کہ حسد کی آگ جلنے لگی حاسد خدا کے واسطے اس آگ میں نجل جلنا ہے ایک روز جہنم کی آن لہذا برسرے پیکار ہو گئے انہیں کائنات سے مٹا دیا جائے انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے لہذا مسلسل امید شام ماویہ ملون در پیادار تھا کہ نبی کے نواسے امام حسن مجتبہ کو کا خاتمہ کر دیا جائے لہذا کئی بار ان کو زہر دیا گیا مگر زر زہر کا پورا پورا اثر جس میں سرائط نہیں کرتا تھا اور بفضل رب جان بچ جاتی تھی مگر آخری بار کل کی تاریخ میں ہمارے دوسرے امام امام حسن مجتبہ کو ایسا خطرناک اور شدید پسم کا ظہر دیا گیا کہ جیسے ہی حلق کے نیجے اترا امام کا چہرہ بدغیر ہونے لگا امام سمجھ گئے کہ اپنی بار بجلہ بڑا مشکل ہے اس لئے اپنے عزت و اقربہ کو اپنے قریب بلایا اور امام حالی مقام نے وسیعہ شروع کر دی جب امام حالی مقام نے وسیعہ شروع کر دی لوگوں نے سمجھ گئے ام فروا سمجھ گئی کہ میرے سرطاعت کی حالت غیر ہے بہن زینب سمجھ گئی کہ بھئیہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے جب دہر نے پورا حصر کر دیا امام حسن مجتبہ کی طبیعت اور بگڑتی گئی اقتلال یہ قلب شروع ہو گیا کلے جے کے تکڑے کٹنے لگے امام حالی مقام کو قائے کا احساس ہوا کہا کہ ایک تشت لایا جائے تشت لا کر کے امام حسن مجتبہ کے سامنے رکھ دیا گیا امام حالی مقام نے نے جو قائے کرنا شروع کی صاحب مقاتل اور کتابوں میں یہی لکھا صرف خون نہیں گر رہا تھا ارے کلے جے کے تکڑے کٹ کٹ کے جناب زینب علیہ مقام موجود جناب امی قلصوم موجود جناب امی فروا موجود نونحال قاسم موجود کس طریقے سے بابا کی اس حالت کو جناب قاسم نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے بھئیہ کی اس کا غیر حالت کو جناب زینب امی قلصوم نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے اپنے سرطاج کی حالت کو امی فروا نے دیکھا ہوگا کیسے صبر کیا ہوگا مگر میں دستی آدم جو اور کرتی ہوں سلام ہوئے ذہب علیہ مقام آپ پر کہ آپ نے اپنے مسائب اٹھائے نانا کا جنادہ دیکھا باپ کا جنادہ دیکھا حسن مجتبہ کے کلیجے کے بہتر ککڑے دیکھے وہاں بھی صبر کیا یہاں بھی صبر کیا امام حسن مجتبہ کے کلیجے کے بہتر ککڑے دیکھے تو بھی صبر کیا جنادہ پسات تیر دیکھے تب بھی صبر کیا مگر وہ وقت کہ جب امام عالی مقام ارے تشنا لب دبا ہو رہا تھا حسین کی پہن جینب گھبراک ایک بلند مقام پر آ گئی گھبراک ایک بلند مقام نانا کی وفات ہوئی جینب نہیں گھبرائی بابا مارے گئے جینب نہیں گھبرائی امام حسن مجتبہ کو زہر دیا گیا جینب نہیں گھبرائی کلیجے کے بہتر تکڑے دیکھے جینب نہیں گھبرائی جنازے میں پیوست تیر نکالے جینب مگر جب حسین کا خوشک گلہ کٹا جا رہا تھا صاحب مقاتل نے لکھا کہ جینب لیا مقام گھبراک ایک بلند مقام پر آ گئی جب امام علی مقام حسین نے زینب کی آواز سنی حسین چڑھ کے بھائی کی زندگی میں ارے زینب خائمے سے باہر آوازی بہر زینب خائمے میں واپس چل جا جزاکم اللہ خیر الجزا مگر آج تشریف فرما ہے آج اپنے کاندھے پر آج رسول خدا کا تابوت اٹھائیں گے آج اپنے کاندھے پر آپ امام حسین مجتبہ کا تابوت اٹھائیں گے بڑے خوشکسمت ہیں یہ دونوں افراد کہ جن لوگوں کو غسل بھی دیا گیا کفن بھی پنایا گیا جنازہ بھی اٹھایا گیا مگر تصور شرط ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین کا لاشاہ کربلا کی جلتی زمین پر پڑا تھا نہ کوئی غسل دینے والا نہ کوئی کفن پنانے والا ہم آواز دے رہے ہیں کہ آقا اگر ہم موجود ہوتے تم آپ کو غسل بھی دیتے کفن بھی پناتے جنازہ بھی اٹھاتے اور ہر سال جب اٹھائیس سپر آتی ہے اور ہر سال جب دسلی محرم آتی ہے تو حسین حسین کا تابوت اٹھایا ارے اپنے کادے پر اٹھا کے ہم آواز دیتے ہیں اے آقا اگر ہم موجود ہوتے تو اسی شاد و شوقت کے ساتھ آپ کا جنازہ وَسَيَادَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ اے آیا من قلب ينقلبون موسیقی ب incom